بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رہنے والے تمام دوست اخباب کے لئے خاص ہے جی خاص کر مکہ جدہ ہے مکہ کے ادھگوہ اگر آپ طائف کہیں بھی رہ رہے ہیں یا آپ مکہ کا سفر کر رہے ہیں یا آپ مکہ سے کسی دوسرے شہر کا سفر کرنے کے سوچ رہے ہیں تو آپ سب دوست اخباب کے لئے ہے جی مکہ کی جو مجودہ صورتی علیہ و یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز میں میں شیئر کر دوں گا ابھی ساتھ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا جاؤں گا مکہ میں جو آج بارش کے مناظر اور ابھی تک چل رہے ہیں سامنے آ رکھے ہیں وہ آپ کو کچھ ویڈیوز میں دکھا دوں گا میں بھئی گارییں تو ایسے تیہ رہی ہیں جیسے کشتیں تیہرتی ہیں سمندر میں تو برحال یہ بارش تو ہوتی ہے جی باعث سے رحمت اللہ کی طرف سے اور وہ بھی اگر خانہ کعبہ میں ہو تو ماشاءاللہ جن بھائیوں نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں وہ وہ خوبی جانتے ہیں میں دکھاتا جاؤں گا اچھا میں یہاں پر آپ کو کچھ ویڈیوز کلپ میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کی صورتیال پانی کی صورتیال اور گاریوں کی صورتیال موجودہ کچھ ویڈیوز آپ نشات میں دیکھتے جائیں گے جن میں آپ دیکھیں گے کہ گارییں پانی میں ایسے جا رہی ہیں جیسا کہ سمندر میں کشتیں چلتی ہیں جیسا کہ اگر چند دن پہلے کی بات کریں آپ کو جدہ میں جو مناظر دکھائی دیئے گاریوں کا ڈھیر لگ گئے تو ایسے ہی کچھ مناظر آپ کو مکہ میں بھی ابھی دکھائی دے رکھے ہیں جو کہ آپ کو ویڈیو کلک میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں جو احتیاطی تدابیر کے طور پر بولا گیا ہے سعودی مرور شوط وغیرہ کے طرف سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے جی اگر آپ مکہ میں کہیں بھی مقیم ہیں چاہے آپ پردیسی ہیں چاہے آپ سعودی ہیں آپ اگر کہیں بھی مدد چاہتے ہیں آپ کسی بارش کی اس وقت یا کوئی بھی اور ہیزن کی وجہ سے آپ مشکل میں ہیں تو آپ ٹپل نائن یا نو سو یانہ کے اوپر کال کر کے ان سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے جی مکہ میں رہنے والے تمام پردیسیوں کو خاص کر غیر ملکیوں کو وان کیا گیا ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر مت نکلیں کیونکہ مسلم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی ہاں جن علاقوں میں بارش تھوڑی کم ہے ان علاقوں میں کوئی ٹنشن نہیں ہے اگر آپ مکہ سے اس وقت سفر کرنا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے شہر کا تو رک جائیں مزید جب تب تک کے لیے جب تک کہ یہ بارش تھم نہ جائے اور اگر آپ مکہ میں جانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ بھی مزید ایک دو دن سٹے کر لیں اپنے ہی شہر میں تو یہی بیس رہے ہیں